اچھیاں پر نوازے انہاں رنگ برنگ کی امکامیں اور وہ کھوتے دا گورے دا کھوڑ پتل دا بل خدا نے موسیٰ کو کہا برگا خورم حالمی برگا خورم رہائی میں گہرائی اور میں گزروں گا اور مصریوں کے پیلوپوں کو ماروں گا اور جن کے گھروں کے دروازوں کی چکتوں پر بلٹ ہوگا وہاں پر موت نہیں جائے گی آگ پر مکھیاں بیٹھتی ہیں بولے آگ پر مکھیاں بیٹھتی ہیں میرا خدا آگ ہے اس کا کلام آگ کی ماند ہے بل صرف ایک برے کے زبا کر کے اس کے بلٹ لگانے ہی کی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر گیرا مکاشفہ یہ ہے کہ یہ کلام کی فرما برداری ہے ہلاک ہونے وانوں کے لیے تو صلیف کا پیغام بے وکوفی ہے یہ کیسے رہائی ہوگی بلٹ لگا رہے ہیں ایسے رہائی ہوگی لیکن اس کے اندر رہائی کا تخلیقی کلام ہے اور ایمان کا عمل ہے جو خدا نے کہا وہ کرنا ہے سو انہوں نے بلٹ لگایا ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا ہے خدا کی قدرت ہیلیویہ لوگ جادو گروں سے درتے ہیں بدروخوں سے خوف سنا ہے تاریکی کی قوتوں سے درتے ہیں بلٹ 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 مجھے یاد ہے مورگا میں ایک خاندام تھا ہر جمعے رات کے جمعے رات وہاں پر بلٹ اور گوشت کے کچھ ٹکڑے مجھے فون کیا گیا مجھے بتایا گیا پادری صاحب ہم بڑے پریشان آر یہ مسئلہ ہے ہمارے گھر میں ہر جمعے رات کوئی ایسا ہوتا ہے اور اس طرح اس گھر کی جو بیٹی تھی وہ بی بیمار اور ڈاکٹس کی سمجھ سے بائی تھی اور اس کو لاحلاز کر کے بھیج دیا گیا سو انہوں نے مجھے بھولایا میں نے کہا یہ کس دن ہوتا ہے کہتے ہیں جو میں رات کو نہ کیا میں بہت نو آمانگا بہت تکان ست میں بہت نو آمانگا جو میں رات نو فیرو نہیں آئے گا ہیلالویہ سو میں وہاں گیا میری بیوی میرے ساتھ دی ہم نے خدا کے برے کے لہو کی قدرت کو تخلیقی کلام مجسم کلام یسو کے نام سے اس گھر کی دور دیوار پر چھو کر اور دعا کی اور ناپاک تاثیروں کو کس کے نام سے باندھا یسو کا نام قدرت والا نام ہے ہیلالویہ یسو کے نام کے مقاشفہ کو سمجھیں ہیلالویہ سو یسو کا نام فتح من نام ہے بولیں یسو کا نام فتح من نام ہے یسو کا نام فتح ہے میری فتح ہے بولا کریں یسو میری فتح ہے یسو میری نجات ہے یسو میری رہائی ہے سو جب وہاں پر ہم دعا کر کے اور پانی پر دعا کی مساکیوں سے برے کے لہو کی قدرت کو اس کے اندر تخلیقی کلام کے ساتھ دان دیا اور پھر چھلت دیا اگلے دن جمعہ رات سی جمعہ رات گزر گی جمعہ رات دن میں گزر گیا رات کی گزر گی جمعہ کے دن میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا پانی صاحب نہ کوئی بلد ہے نہ کوشت کے تکلے ہیں سب کچھ دیکھ تھا گئے فتح ہے اے خداون مجھے میرے دشمنوں سے لہائی بکس کیونکہ میں پناہ کے لیے تیرے پاس بھا گیا ہوں سو یہ بائبل میں لکھا ہے یہ چھوڑے خروج کی کتاب کے بر میں باب میں بھر لکھا ہے آدھی رات کو خداوں نے ملک مصر کے سب پیلوٹوں کو فراہون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پیلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پیلوٹے تک بھر کے چھپایاں کے پیلوٹوں کو بھی حلاق کر دیا اور فراہون نے اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ باتے اور اگے کی لکھیں لکھا ہے مصر میں اور بولو مصر میں بلا کہرام مچا نہیں گو جائے جنگر نہیں نکل گئے مصر میں بلا کہرام مچا جب پرے کے نوہو کے ساتھ ایسا ہوا ان کے پیلوٹے مرے اور ان کی گریفت دھیلی پڑ گئی اور ترلے منتہ آپ بڑ کے اندیں لا جو 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 لا کے جو آجے ساندھی جان چھڑ دو نکلو ایک ہو جو چھڑ دو لے جو سانا لے جو جاندھی لے جو چھو کچھ لے میں لے جو لیکن میں یہ سوچتا ہوں یہ تو جانور برے کی بات ہو رہی ہے یہ جانور برے کی بات ہو رہی ہے پہ جہاں خدا کا برہ آ جائے جہاں خدا کے برے کے لگو کی قدرت آ جائے جہاں خدا کے برے کی خشمت اترائے جانور برہ صرف مرسل کی غلامی کر دی رہائی دوسری بات جانور برہ لکھا ہے ہر ایک ایک برہ لے اپنے ابائی خاندان کے مطابق تر خدا کا برہ صرف ایک ہی برہ جو ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ اور رہی ہے تر خدا کا یسو مسیح ہیلیلویہ بہو ہیلیلویہ یسو نے یہ کہا میں شریعت کو منصوب کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیسے کرتا ہے جب شریعت کے مطابق آنک کے بدلے ہو بہو آنک شریعت کے مطابق دانک کے بدلے ہو بہو دانک اور انسان کے بدلے دانک انسان کے بدلے انسان نہیں تھا جانور جانور یہ سیاں کڑا ہوا ہے جب آنک کے بدلے ہو بہو آنک دانک کے بدلے ہو بہو دانک تو پھر گناہ کار انسان کی رہائی کے لیے غربہ ہو خدا کا برہ انسانی روح میں تلا ہو گیا ہے اور اس نے بیلنس کیا ہے میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں بگیر یسو مسیح کی سا اور خدا کے برے کے شریعت مکمل ہوئی نہیں سکتی ہے ہیلیلویو ہیلیلویو رہائی میں کہہ رہا ہوں سوچیں آخر یسو مسیح کی پیدائر سے رہائی کیوں یسو مسیح کی ساتھ سے رہائی کیوں اور بھی نبی پیدا ہوئے پر کناہوں سے رہائی طریقی سے رہائی عالمِ عربان سے رہائی لکھا کیا دی روحوں کو کیا دی روحوں کو عالمِ عربان سے چھڑوا کر نکال کر عالمِ بالا اور وایا عالمِ عربان نہیں جب سے یسو زندہ ہے اور عبدالعباد زندہ ہے وایا عالمِ عربان نہیں بہت عالمِ بالا یسو رہائی ہے والے یسو رہائی ہے آخر یسو ہی رہائی کیوں یسو وہ مجسم کلام ہے خدا کا کلمہ ہے جس کے وسیلہ سے سب کچھ خلق ہوا ہے حتیٰ کہ انسانی روحیں بھی مخلوق روحیں اسی کلمہ کے وسیلہ سے خلق ہوئی ہیں اس لیے وہ ہی یہ کہہ سکتا ہے اپنے آدم کھوڑے خوبوں کو اٹھونگ لے ہیں اور نجات دینے آیا ہے رہائی دینے آیا ہے یہ صرف یسو مسیح کہہ سکتا ہے حالیلویہ حالیلویہ صبح وہاں ادھا ہے آمین رہائی میں گہ رہی اس کے آ جانے سے اس کی پیدائش سے کیا مکاشوہ ہے دنیا میں بڑے 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 نبی پیدا ہوئے لیکن یاد دکھو کسی کی بھی پیدائش اس کی اپنی ہی ذات کے ساتھ اس کا تعمق ہے لیکن یہ سمسی کی پیدائش سے پھر نئی سرے سے پیدا ہونے کی اتباہ ہوئی ہے اور آس ہوا ہے جب تک کوئی نئی سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں دا کر نہیں ہو سکتا سو یسو مسیح رہائی ہے اور رہائی میں گہرائی کیا ہے پہلوس رسول کو مانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پہلوس رسول کو نہیں مانتے ہیں ہاتھ کھلا روک سارے ہی مانتے ہیں جو مانتے ہیں ہاتھ اٹھو مان دے ہو مانتے ہیں نا پہلوس رسول کو ٹھیک ہے اسی نے ایک لطیوں دین ستائیس میں یہ لکھا جتنوں نے وہ نے میرے پیچھے جتنوں نے ببتسمہ لیا انہوں نے ببتسمہ کے وسیدہ سے یسو کو پہل لیا یسو ہمارا پہلاوہ ہے پہننے والا یسو کے اندر ہوتا ہے جو یسو مسیح میں ہے وہ وہ نیا مخلوق ہے نیا مخلوق ہونا بہت ضروری ہے جو ایک دفعہ پیدا ہوا ہے انہیں دووری مرنے ہی مرنے پہ جو دو دفعہ پیدا ہو چکا ایک ہی دفعہ مرے گا ایک ہی دفعہ یہاں سے دنیا سے جائے گا حیللویہ 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 اور میری بھیلوں بھائیوں دوستوں نوجوانوں اپنے ہاتھ یسو کے ہاتھوں میں دینے کے لیے جنوی سے دم سے اپاکھا کریں انچے انچے جو اپنے ہاتھ یسو کو دیتے ہیں انچے ہاتھ جو یسو کے پاس آتے ہیں حیللویہ یسو کے پاس آتے ہیں ہاتھ کھڑے کیے وہ کھڑا بھی کرتا ہے کھڑا بھی کرتا ہے آہو کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں جلدی سے جنو نے ہاتھ اٹھائیں کھڑے ہو جائیں حیللویہ دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر دعا کرنا شروع ہے دونوں ہاتھوں پر اٹھانے اور زندہ خدا کے سامنے اس کے کھڑے آسمان کے نیچے زمین جو اس کے پاؤں کی چونکی ہے آسمان جو اس کا تخت ہے اور وہ اس کے غزور اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور اپنے گناہ سے توبہ دیں اپنی زندگی یسو کو دیں کہ ہے یسو میں تیرے پاس آتے ہیں تیرے پاس دعا کرنا شروع کریں پیچھے دیں بولیں بولیں شاوش آواز کے ساتھ دعا کریں خدا میں اپنی زندگی تجھے دل دیں تجھے دل دیں ہیلیلویہ جیسس ہیلیلویہ جیسس ہیلیلویہ جیسس ہیلیلویہ جیسس میں از دار جیسس اے خدا میں مجھے میرے دشمنوں سے رہائے بخشی کیونکہ میں پر ماں کے لیے تیرے پاس پا گیا ہوں ہیلیلویہ ہیلیلویہ